موسیقی ساتھ آج ناظرین آپ کو پروگرام میں بتائیں گے کہ ایک تین عرب کے سکینڈل میں وفاقی وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب نے اپنے دوست کو کس طرح نوازنے کی کوشش کی اور ان کو نوازہ بھی اور اس کیس کا اب تک کیا بنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پروگرام میں دکھانے کی کوشش کریں گے کہ لیڈر آف دا آپوزیشن نیشنل اسیمبلی چود انسار علی خان صاحب کے حلقے کے حالات کہیں ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صاحب فی آمیر مطین صاحب ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ریزیڈنڈ ایڈیٹر دنیا اخبار کے اسلام آباد کے روف کلاف صاحب اور لاہور سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز کے ایم این اے سینئر پارلیمنٹین آیاز امیر صاحب اور کچھ ہی دیر میں وزیر آزم کے معاملے خصوصی فواد چودری بھی ہمیں جوائن کریں گے ارمتین صاحب پہلے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تخت لاہور کی پاکستانی سیاست میں امپورٹنس کیا ہے اور صدر زرداری صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ اگلا وزیر آلہ جیالہ ہوگا تو ہسٹوریکل ڈیٹے سے بھی ہم اس کو بیک اپ کر سکتے ہیں یا کوئی نئی سٹریٹیجی بنائی جا رہی ہے پھر ارشد جو تخت لاہور ٹیم ہے یہ بڑی ڈراغریٹری تھوڑی سی ٹیم ہے کیونکہ یہ سکھوں کے زمانے میں جب اسے سکھ راج کہا جاتا تھا تو یہ سرائیکی علاقے میں اور باقی علاقوں میں یہ تنزن کہی جاتی تھی یہ کلاسرہ صاحب سرائیکی علاقے سے یہ بتا سکیں گے کہ تخت لاہور کی کوروٹیشن ہے بارال ظاہر ہے ایک صوبہ ہے جس کی چھپن فیصد ہے تو وہیں سے ہی پرائیم نسٹر بنتا اور وہیں جو ہے وہیں سے ہی حکومت بنتی ہے اور اس کے دوسرے صوبے سے نہیں بنتے تو پنجاب کی حکومت کی اور پنجاب صوبے کی اہمیت کو تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اور وہیں کہہ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کا وزیرالہ اور خاص طور پر انف سی کے بعد جبکہ اب یہ اختیارات بہت زیادہ صوبوں کو چلے گئے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائیم نسٹر کے عدے سے شاید زیادہ ہی کم اگر اس کے بعد کوئی عدہ امپورٹنٹ ہے تو وزیرالہ پنجاب ہے اور شاید کچھ شروعوں میں اگر آپ کہنے تو شاید اختیارات ان کے کئی دفعہ زیادہ ہی ہوتے ہیں ریسورسز بھی ان کے پاس زیادہ ہوتی ہیں لیکن پچھلے چار سال میں تو پنجاب کی وزارت عظمہ کو پیپلز پارٹی نے نہیں چھیڑا تو اگلے الیکشنز کے آنے کے لیے کیا گیم پلان بن رہا ہے کہ وہاں پہ جیالہ بٹھانا ضروری ہے اور ابھی صدر زردائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلا وزیرالہ دیفنیٹلی جیال ہوگی ایک صرف سیاسی بیان ہے یا اس کے پیچھے کوئی کام بھی شروع ہو گیا ہے خید چھیڑا تو تھا کوشش کی تھی ایک دفعہ اور کامیاب نہیں ہو سکی مگر اس کا یہ کہنا کہ وہاں پہ وزیرالہ اگلے الیکشن میں کون ہوگا شاید کبلز وقت ہوگا اور یاد رہی ارشد کے پچھلے پیپلز پارٹی پنجاب کی حکومت سے باہر ہے اور پچھلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ستائیس سال میں صرف نو سال تھے ایسے جس میں یہ پرویز علائی صاحب یا نکائی یا تھوڑا سا وٹو صاحب کی حکومت رہی تو انیس سال سے تو ڈریکٹلی جو ہے پی ایمل این وہاں پہ راج کر رہی ہے تو اس لیے وہاں پہ جو بھی اچھائیاں یا برائیاں ہیں اس کا کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ سارے ہی پی ایمل این کو آتا ہے تو پیپلز پارٹی کو پنجاب کی خرابیوں کا الزام دیا نہیں جا سکتا ہے پیپلز پارٹی 35 سال سے پنجاب کی حکومت سے باہر ہے رب کلاسہ صاحب آپ نے دنیا اخبار میں ایک سکینڈل کیا ہے بہت بڑا آج تقریباً سات آٹھ دن پہلے تین عرب روپے کا جس میں ایف بی آر کے ایک میمبر کو حفیظ شیخ صاحب جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے نوازنے کی کوشش کیا اس کی ڈیٹیلز کیوں اور اس کیس میں بھی تک ہوا کیا ہے یہ عرصہ جی میرا خیال ہے آپ کہہ سکتے ہیں بڑے عرصے بعد ایک جنرل قسم کا میگا سکیم سامنے آیا ہے اور کہ تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار کے قریب ہمارے پار ڈاکومنٹس ہیں یہ پوری اس کی ان کے خفیہ ڈاکومنٹس ہیں جو ہم نے وہاں سے نکلوئی ہیں تو ان میں جو اس پر ڈیٹیلز ہیں وہ بڑی شاکنگ ہیں اور پٹیکرلی میرا ایک خیال ڈکٹر حفیظ شیخ صاحب کا بڑا ایک نام ہے بڑے ان کی عزت کی جاتی ہے کہ وہ کلین ہے مسٹر کلین ہیں اور انہوں نے بہت سارا آپ کو یاد ہو قومی اسمبلی میں اور وہاں ہاں کبینہ کی میٹنگ میں بھی وہ اور ناظرین اپنی سکیم پر یہ ڈاکومنٹ جن دو ہزار دستاویزات کا آپ نے ذکر کیا اپنی سکیم پر ان میں سے کوئی دستاویزات دیکھ بھی سکتے ہیں تو ان کے ایک دوست ہیں کہ جو اصل سکینڈل جو ہم نے بریک کیا تھا روز نامہ دنیا پہ یہ سمار والے دن بریک کیا اور اس کو ہم ڈیلی بیسز پر فالو اپ بھی کر رہے ہیں تو اس میں جو امپورٹن چیز ہمارے سامنے آئی تھی کہ ان کے ایک دوست ہیں علی جمیل صاحب ہیں اور جو ٹریکر کمپنی ٹی پی ایل ہے اس کے مالک ہے اور ان کے پرسنل فرینڈ ہیں تو پہلے ان کو وہاں پہ ڈاکٹ رفیز شیخ صاحب نے ایف بی آر کی ٹیکس ریفارم کمیٹی جو اس کا ممبر بنوایا اس کے بعد ایک انہوں نے وہاں پہ ایڈورٹیزمنٹ دلوئی ان کے یہ ٹوٹل جو کچھ وہاں پہ کمپنیز ہیں سکسٹین کے قریب انہوں نے آ کے اپلائی کیا اور ٹریکر کا کرنا انہوں نے یہ تھا کہ اکھوانستان جتنے بھی ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتے کنٹینر جاتے ہیں ٹرکس جاتے ہیں تو ان پہ ٹریکر لگنے تھے اور پر وہاں پہ ان سے بولی مانگی گئی تھی تمام کمپنیز سے کہ پر آپ اس پہ کنٹینر پر پھیرا جو اکھوانستان ہوگا تو آپ اس پہ کتنے پیسے لیں گے تاکہ ایک بات سامنے آ رہی تھی جتنے بھی یہاں سے جاتے ہیں ٹرکس جاتے ہیں پر اکھوانستان میں جاتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں یہ رستے میں گم ہو جاتے ہیں تو اس میں انہوں نے کیا ہے کہ اپنے دوست کو فیور دینے کے لئے حفیظ شیخ صاحب نے پہلے ان سے بولی کام دلوئی وان پنٹ سیون بلین روپیز کی اس لیسانز کی بولی دلوائی گی اور باقی جتنی کمپنیز نے دیئے انٹرسٹنگ دیئے وہاں پہ کسی نے تین بلین کی بولی دیئے کسی نے ٹو پینٹ فائیو کی دیئے کسی نے ٹو پینٹ آگے سیون کی کی ہاں ان کی بولی وہاں پہ کم تھی ان کو دے دیا گیا جو بعد میں سکینڈل ہم نے نکالا اس میں سے کہ جان بوجھ کے پہلے ریٹس کم کیے گئے تاکہ باقی کمپیٹیٹر کو مارکیٹ سے نکالا جائے اس کے بعد آپ انہوں نے جو ریٹ دیا تھا اٹھارہ ہزار پہ فی انہوں چکر دیا تھا اکوانستان کا اٹھارہ سے اب بائیس ہزار کر دیا گیا ہے تو جس پہ ان کمپنیز نے رولا ڈال دیا کہ ہم نے تو یہ ریٹس دیا تھے آپ نے ہمیں آؤٹ کر دیا کمپیٹیشن سے اب آپ نے اپنے دوست کو نواز دیا ہے یہ جو ڈاکومنٹ سے بیسیکلی سکینڈل اس چیز کا ہے کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے اپنے دوست کو پہلے وہاں پہ ایف بی آر کا انہوں نے ٹیکس ریفارم کمیٹی کا ممبر بنوایا اور انہی میں سے ان کو پریزنٹیشن دلوئی باقی پندرہ کمپیٹیٹر بولیوں والے کو نہیں دلوائی گی اور انہی کو ہی جا کے انہوں نے وہاں پہ اس کو لیسنس لے کے دیا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈالر کے ریٹس اور پاکستانی جو کرنسی اس کے ساتھ مجھے اٹیج کر دیا جائے اور جو جو ڈالر کا ریٹس بڑھے گا اور پاکستانی کرنسی کام ہوگی جو ریٹس بڑھتے جائیں گے تو یہ ہے بیسک سکینڈل ایک تو یہ تھا ساتھ میں چھوٹی سی بتا جاؤں کہ وہاں پہ والڈ بینک نے بھی اور اوپیک نے ایک ٹوئنٹی میلین ڈالر کا کنٹریکٹ دیا ہے علی جمیل صاحب کو جو ٹریکر کمپنی ہے اور یہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں حفیظ شیخ صاحب اب کہنے میں یہ آ رہا ہے اور جس کی ڈیٹیلز بھی ہیں ثبوت بھی ہیں کہ یہ جو کنٹریکٹ ٹوئنٹی میلین ڈالر کا لے کے دیا گیا ہے اوپیک سے علی جمیل صاحب کو جن کو یہ ٹریکر کا لیسانس بھی دیا گیا ہے تو یہ بھی دلوانے میں حفیظ شیخ اس میں بہت بڑا رول ہے اور جس کی ڈاکومنٹیشن پاپر مجود ہے روف کلاسل صاحب آپ کے پاس دستاویزات بھی موجود ہیں یہ سکینڈل آپ نے بیگ بھی کیا ابھی تک اس پہ حکومت نے کیا کیا ہے کوئی کاروائی ہوئی ہے اس پہ ابھی تک ایک تو یہ چیز ہے کہ پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہر سکینڈل میں شاید یہ صدر زداری صاحب یا وزیراعظم صاحب شاید ہوتے ہوں یہ وحد میں رہے کھلے بڑا سکینڈل آ رہا ہے جس میں نہ صدر صاحب کو پتہ ہے نہ وزیراعظم صاحب کو پتہ ہے کہ اندرونے کھاتے ہیں ان کے وزیر صاحبان کیا کر رہے ہیں جو موجودہ چیئرمین علی عرشد حکیم صاحب جو میرے سور سے بتا رہے ہیں جہاں سے سکینڈل تھوڑا سا ایک نیا روح اختیار کر ان پہ بڑا دباؤ تھا کہ آپ کو اسی کو جہاں سے ایک نیا سکینڈل لکھا ہے کہ آپ اسی کمپنی کو علی جمیل صاحب کو جو نیٹو کنٹینرز کا جو یہ کنٹریکٹ ہے ٹریک کر کے وہ بھی انہیں کو دیں اب درہا یہ دو چیز ہیں ایک اخوانستان ٹرانزٹ ٹریک کا ایک کنٹریکٹ دیا گیا پہلے اور اس کے رولز بھی نہیں بنے گئے بنایا تھا پھر بھی دیا گیا اب ان پہ دباؤ تھا کہ آپ جو اخوانستان کے لئے نیٹو کنٹینرز ہیں اور اس ایسائف کے کنٹینر ان کا ٹھیکہ بھی دیں انہوں نے اس پہ ریزسٹ کیا ہے علی جو عرشد حکیم صاحب ہیں اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کچھ آنے والے دنوں میں شاید علی عرشد حکیم صاحب بھی اپنی پوسٹ میں نہیں رہیں گے اتنا ان پہ دباؤ بھی ہے اور حکومت کی طرف سے بھی ڈالا جا رہا ہے فنانسلنسٹر صاحب بھی ڈال رہے ہیں یہ آپ کنفرم خبر دے رہے ہیں آپ کے سورسز بتا رہے ہیں یا آپ کا تجیہ ہے میرا خیال ہے کہ اگر ان کو وہاں پہ آکے اس وقت صدر زرداری صاحب نے اگر ان کو ارلی عرشد حکیم کو نہ بچایا تو اب اگلے دو جار دنوں میں دیکھیں گے ایف بی آر کے مجودہ چیرمن اپنے جگہ پہ نہیں رہیں گے اس سکینڈل کی وجہ سے نہیں رہیں گے کیونکہ میرے سورسز جے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس سکینڈل پہ ریزسٹ کیا کہ یہ غلط کام میں نہیں کروں گا کیونکہ ایف بی آر کے لوگ سمجھتے ہیں جنرلی یہ دو ہزار پیجز ہمارے پاس ہیں کہ اگر آپ نے یہ آپ نے اپروول دی اس کی آپ نے نیٹو کنٹینر کے لیے اس ہی کمپنی کو حفیظ شیخ صاحب کے دوست کی کمپنی کو کنٹریکٹ دے دیا جو اگین بلینز میں جاتا ہے یہ پانچ سال کا کنٹریکٹ ہے حفیظ شیخ صاحب سے بھی تب کوئی پوجھ گچ ہوئی ہے میری جو بات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے علی جمیل صاحب سے جو اس سکینڈل کے مرشی کے دارے پہلے تو انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ نے اگر جس سکینڈل فائل کیا تو آپ پاکستان سے دوست نہیں کریں گے پاکستان سے دشمن نہیں کریں گے تو مطلب یہ تھا کہ اگر آپ پاکستان کے اپنا کوئی دوست بنانا چاہتے ہیں تو بڑا ضروری ہے کہ آپ جس سکینڈل فائل نہ کریں تو دوسرا انہوں نے بہت سارے ایک طرح دباؤ بھی ڈالنے کی کوششیں کی ہیں بڑی سفارشیں بھی کی ہیں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم نے یہ آکے اپنے مالکوں پہ تنقید بھی کرتے ہیں لاس پروگرام میں بھی ہم نے آپ کو یاد ہوگا بڑی تنقید کی کہ یہ سکینڈل ہمارے جو یہ گروپ کے چیئرمین میان آمر محمود صاحب ہیں ان کی سپورٹ نہ ہوتی وہ نہ کھڑے رہتے ہیں اپنے قدموں پہ تو یہ سکینڈل ہم سامنے نہیں لات سکتے تھے اتنا دباؤ بھی تھا اتنی سفارشیں بھی تھیں اور اتنے میرا اکھلے پریشنز بھی تھے ہمارے گروپ پہ بھی تھے ہمارے اوپر بھی تھے اس لئے یہ ہمارے چیئرمین کو میرا اکھلے کریٹر ملنا چاہیے کہ میگا سکینڈل ہم لے کے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کہاں کہاں سے ہم میاں صاحب پہ بھی دباؤ ہیں اور ہمارے اوپر بھی ہیں چینلے کلاسہ صاحب سے یہ پوچھیں گے ایک بریک کے بعد کہ کہاں کہاں سے آپ کو کس کس کے فون ہے ناظرین یہاں پہ ہمیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب باپس آئیں گے تخت لاہور کی بھی بات کریں گے لیڈر آب ڈا آپوزیشن نیشنل سینلی چودین اسرائیلی خان صاحب کے حلقے کی بھی کچھ بات کریں گے اور سکینڈل کے حوالے سے بھی مزید تفصیلات آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک پروگرام کے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا تخت لاہور کی سیاست اور وہ کس لیے پاکستان کے الیکٹورل پولیٹکس میں ایمپورٹنٹ ہے آیاز امیر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے آیاز امیر صاحب صدر زرداری صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ اگلا وزیر اعلیٰ ایک جیالہ ہوگا تو اس سے پاکستان مسلم لیگ نواز میں کچھ تھنکنگ شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی کیونکہ صدر زرداری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ان کی پلیٹیکل وزڈم ہے اس کو میچ کوئی نہیں کرتا اور اگر صدر زرداری صاحب یہ بات کریں تو خطرے کی گھنٹی یقیناً بچ جانی چاہیے مسلم لیگ نواز کے لیے میرے خیال ایسی کوئی بات نہیں ہے صدر صاحب بہت عرصے بعد لاہور تشریف لائے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب شروع شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ میں لاہور ہر ماہ جو ہے دورہ کروں گا وہ تو نہ کر سکے اور اب وہ کہہ رہے ہیں میں نے جلسوں کا بھی سلسلہ شروع کرنا ہے اور پہلا جلسہ میں منڈی بہاودین میں کروں گا تو کہنے کو تو وہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں پر میرا خیال کوئی پی ایم ایل نون کے رینکس میں کوئی ان کے ایسے کرنے سے کوئی ایسی تھر تھلی کوئی بھی مچی ہوئی ایاز امیر صاحب آج سارے بڑے مسلم لیگ نواز کے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں اس حوالے سے کوئی سٹریٹیجی بھی تشکیل پائیے کہ کاؤنٹر کیسے کریں گے نہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کی بات ہی نہیں ہے الیکشن کی سٹریٹیجی ہے الیکشن کے بارے میں کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں ہو گیا نہیں رہ گیا اور اس کے بارے میں ایک سوچ پچار کرنی چاہیے کہ ہم الیکشن میں کیسے جائیں گے ہمارا پلاتفارم کیا ہوگا ہمارے کونسی چیزیں ہم سٹریس کریں گے وہ میرے خیال ہر پولٹیکل پارٹی کو وہ ہومورک کرنا چاہیے اور یہ جو آئندہ الیکشنز آ رہے ہیں بڑے اہم ہوں گے اور جس میں جس پولٹیکل پارٹی نے اپنا کام مکمل کیا ہو اور اس نے کوئی ترتیب دی ہو کوئی نقشہ جو ہے سامنے رکھا ہو اسی کو ایڈوانٹیج جائے گی تو نون لیگ کے اگر وہاں پہ لیڈرز مل رہے ہیں تو بالکل یہ ان کو کرنا چاہیے اور نہ صرف اب ملنا چاہیے بلکہ بار بار ملنا چاہیے اور اس پہ الیکشن کے بارے میں بالکل ہونا چاہیے پر جہاں تک اب آپ کا پروگرام بڑا سنجیدہ پروگرام ہے تو میں اس میں کوئی غلط لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا لیکن یہ کوئی پنجابی کا پروگرام ہوتا تو اس میں کہا جاتا ہاں بھئی بڑھکیں تو ہر ایک کوئی مار سکتا ہے اور بڑھکیں مارنے کا ہر ایک کو حق ہے اور خاص طور پر سیاست میں اور خاص طور پر جب آپ الیکشن کے قریب جا رہے ہیں لیکن اتنا وہ دعویٰ کرنا اور چیز ہے ہاں ایک بات ہے مطلب ہے کہ اس سے آپ نفسیاتی نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ شاید ان کو بھی اپنی بات بات پہ پورا یقین نہ ہو فواد چودری صاحب کیا صدر زرداری صاحب سے بڑھ کے مار رہے اور مسکرا کے جب بات کر رہے تو ان کو اپنی بات کا یقین نہیں ہے کہ اگلی دفعہ وزیر اعلی جو ہے وہ جیالہ ہی ہوگا پنجاب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کوئی میاں شباہ شریف صاحب تو ہیں نہیں جو ہر وقت غصے میں رہے وہ ہر وقت جو ہے وہ اچھے موڈ میں رہتے ہیں اور اچھے موڈ میں بات کرتے ہیں جہاں تک تعلق ہے پنجاب میں حکومت بنانے کا تو آئیس کے لیے آپ کو آصف زرداری صاحب کے دعوے کی تصدیق کے لیے آپ پچھلے انتخابات کا نتیجہ اٹھا کے آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پنجاب میں جو حکومت بنی نواز شریف صاحب کی وہ بھی آصف زرداری صاحب کے مرہونے منت تھی اگر یہ جو تیس انڈیپینڈنٹ جو بعد میں نون لیگ میں شامل ہوئے اگر پیپلز پارٹی میں شامل کروا لیے جاتے اور پیپلز پارٹی اور کاف لیگ اس وقت حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیتی ہیں تو اس وقت پنجاب اسمبلی میں اکثریت جو ہے وہ نون لیگ کو تو حاصل نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت مسلم لیگ نون کے جو عراقین ہیں وہ تقریباً ایک سو ساٹھ کے ایک سو چالیس کے لگ بگ ہے جبکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک سو تسی کے قریب لوگ بنتے ہیں لیکن جو اٹھتالیس یونیفکیشن بلوک یا جو لوٹے بنائے گئے کیو لیگ کے ان کی وجہ سے یہ حکومت بنی اس بار بھی اگر آپ نے بنیادی طور کے اوپر فرق یہ ہے اتن تخابات میں نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں کہ پیپلز پارٹی ایک نیشنل الائنس کے ساتھ جو ہے وہ الیکشنز میں جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیو لیگ شامل ہے باقی جو دماتے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہیں سوہا چوتی صاحب بلکل یہ الیکٹورل الائنس اور نمبرز اپنی جگہ لیکن ایک پرسیپشن یہ بھی ہے اور جو میاں شہباز شریف اکثر کہتے رہتے ہیں کہ علی بابا اور چالیس چوروں کے لیے اگلے الیکشن میں جگہ نہیں ہوگی کچھ دیر پہلے روف کلارسل صاحب نے ایک تین عرب روپے کے سکینڈل کا ایک دفعہ پھر انکشاف کیا ہے اور بتایا ہے کہ جی حفیظ شہی جو وزیر خزانہ ہے وہ اس میں انوارڈنگو کے کلارسل صاحب تو کلین چٹ دے رہے ہیں وزیر آزم اور صدر زداری کو لیکن اگر ایک وزیر خزانہ انوارڈو اور ایک ہفتے سے ایک چیز سکینڈل سامنے آ رہا ہو اور اس پر عمل درامت نہ ہو تو یہ اس پرسیپشن کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے خلاف کرپشن کی جو پرسیپشن ہے خصوصا یہ روپ کلازرہ صاحب کے سکینڈل کا تو خیر مجھے علم نہیں ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں جو ہے ان کا کیا وریان ہے حفیظ شیخ صاحب کی اس بارے میں کیا بات ہے وہ تو وہ وہ بھی اپنا وریان دیں گے تو پھر ہی کوئی بات جو ہے وہ ہتیمی ہو سکتی ہے لیکن جہاں تک معاملات ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر الزامات کے تو اس سے کہیں بڑے الزامات تو نون لیگ کے اوپر ہیں اگر آپ کی جو خامیہ آپ پیپلز پارٹی میں کرواتے ہیں میں آپ کو علی جمیل صاحب کا ورزن بتا دیتا ہوں جن کو یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں حفیظ شیخ نے میری مدد کی ہے کی ہوگی ہر مدد ہوگی لیکن اس میں سکینڈل کیا ہے مجھے چونکہ علم نہیں واقعات کا تو اس لئے میں اس کے اوپر کیا کمنٹ کروں ظاہر ہے جب کوئی بات ہوگی حفیظ شیخ صاحب یا مجھے بتائیں گے یا خود بتائیں گے تو پھر ہی بات ہو سکتی ہے نا میں اس کے بغیر جو ہے وہ سب وزیروں کا تو ہم نے ٹھیکہ بھی نہیں لیا ہوا ظاہر ہے جو پارٹی کی لائن ہوگی اگر ہمیں بتائیں گے کہ یہ ایشوز ہیں یہ اپنا ہمارے ورینز ہے تو ہم کر دیں گے ورنہ ہم چلیں کلاسزہ فواد چودی صاحب کے بینیفٹ کے لیے جلدی سے اگر آپ ریکیپ کر دیں گے کیا سکنڈل ہے میرا خیال ہے بڑا فیر کومنٹ کیا ہے فواد چودی صاحب نے کہ اگر انہیں ایک طرح کا نہیں پتا کم از کم انہوں زد بازی کی کوشش نہیں کی بریپلی اگر انہیں آپ پتا دیں ایک چیز اس کو رپیٹ کر دیں فواد چودی صاحب کے لیے کہ یہاں پہ کنٹریکٹ جی لیسنس دینا تھا انہوں نے یہ ٹریکر سسٹم لگانا تھا جتنے ٹریکس اور کنٹینر جاتے ہیں اکھوانستان جاتے ہیں اس کے لیے ٹریکر لگنے تھے اور اس کے لیے بولے مانگوئے گئے تھے سکسٹین کے قریب پارٹیز نے اس میں پارٹسپیٹ کیا تھا اس میں سے انہوں نے پنگرہ پارٹیز کو ٹیکنیکلی ناک اوٹ کر کے اور اس کی ڈیٹیل یہ مجود ہے دوہزار پیجز میں ہم پچھلے ایک ہفتے سے روز نامہ دنیا میں ہم ڈیلی فالو اپ دے رہے ہیں انہوں نے ٹیکنیکلی ناک اوٹ کر کے انہوں نے یہاں پہ حفیظ شیخ صاحب کے جو دوست ہیں علی جمیل صاحب جس کو مانتے ہیں علی جمیل صاحب وہ میرے دوست ہیں ایف بی آر کی ٹیکس کمیٹی کے ممبر ہیں چلیں باقی چھوڑ دیں میں کہہ تو ایمان درانہ طریقے سے انہوں نے کیا یہ ڈاکومنٹس بھول جاتے ہیں کہ کیسے جو ایف بی آر کی وہاں پہ ٹیکس ریفارم کمیٹی کا ممبر ہے اس کو آپ وہاں بیٹھ کے جو اس وقت چیئرمن سی بی آر ہے عرشد حکیم صاحب بہت ہی عونرربل آدمی ہے and so is حفیظ شیخ یہ حفیظ شیخ صاحب کے اوپر بھی ماضی میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اور عرشد حکیم کے اوپر تو بالکل ہی نہیں ہے وہ ایک بڑی عونربل آدمی ہے and I would expect کہ جو بھی واقعات ہوں گے وہ اپنا ویلن دیں گے اس میں برک کریں گے دیئے ورشن تو آمنی جمیل صاحب کا کہہ تو پچھا پہ اب اس پر لارجر جو ایک ایشو ہے جو پچھلے ساڑھے چار سال سے ہم فیز کر رہے ہیں کہ چیزیں آتی بھی ہیں سامنے بھی آتی ہیں ساری اور اس نے کلاسر صاحب بھی کلین چٹ دے دیتے ہیں کہ جی پریزیڈ اور پرائیم نیسٹر صاحب اگر پریزیڈ پرائیم نیسٹر صاحب کو علم نہیں کہ ان کا وزیر خزانہ کیا کر رہے ہیں الیگیشن ان کے اوپر آ رہی ہے دو ہزار دستاویزات وہ لے کے اس پر سٹوری پر سٹوری کیا جا رہے ہیں تو اس کو گوڈ گورننس آپ کہیں گے یا کلین چٹ آپ بھی دینا چاہیں گے پریزیڈ پرائیم نیسٹر کو اس معاملے میں اجلز پر سب سے بری بات یہ ہے کہ ابھی تک باقی لوگوں پر بڑے الزامات ہیں رفیس شیخ پر ابھی تک کوئی میجر الزام نہیں تھا تو یہ ایک پہلا آیا ہے مگر اس گورنمنٹ کا پیپنز پارٹی کے میں یہ ضرور کہوں گا کہ شروع سے ایک پیٹن ضرور رہا ہے کہ ایک بڑا ڈس ریگارڈ ہے پپلک اپینین کا اور اس طرح کہ جب بھی الزام لگتے ہیں تو جنرلی اس کو جھٹرا دیا جاتا ہے اور اس کو پرسو نہیں کر جاتا تو آئندہ میرے خیال الیکشنز میں یہ ایک ایمپورٹن یہ پرسپشنز بنتی ہیں اور اس کا لوگوں پہ اثر بھی پڑتا ہے اور یہ سارا جو کیسز ہیں کہ جی یہ جوڈیشری کے پریشر کے باوجود بھی ایف آئی ای انویسٹیگیٹنگ کرتی ہے نیب ٹھیک طریقے سے پرسو نہیں کرتی ہے تو ان کا ایک اثرات ہیں گورنمنٹ کے اوپر کانسیکونسز ہیں تو میرا خیال ہے کہ ابھی وہ ٹائم الیکشن کے قریب آکے ان کو کچھ نہ کچھ تو اس کے متعلق کرنا چاہیے صرف پیپلز پارٹی کوئی نہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو اگر ہم کچھ جھلکیاں دکھا سکیں گے چودری نصار صاحب کے حلقے میں کیا ہو رہا ہے بریک کے بعد ہم دیفینیٹلی اس پر بات کریں گے کہ ہماری پروڈیوسر صاحب صرف جھلکیاں وہ دکھا دیں آپ کو گورنمنٹ فرائمری سکول پین رانجا میں یہاں کی حالت زار اگر آپ دیکھیں گربال سے ہوں اور اس سکول کی کنڈیشن اس سے بھی بری چودری ہیں وہ کارڈین سب کہتے ہیں ہم سکول بنا کے دیں گے بنا کے نہیں دیتے اس کی نقاسی کا کوئی پاہ انتظام کوئی نہیں ہے جتنا گندہ پانی ہے سارا یہ در سٹور ہوا ہوا ہے چودری صاحب آج تک ہماری کسی گمی پہ بھی نہیں آئے بجلی نہیں ہے رستہ نہیں ہے چلیں ہو جائے گا یار ہو جائے گا ویلکم بیک ناظرین کہا جاتا ہے کہ وزیراعلا پنجاب شہباز شریف صاحب بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہے اور پنجاب میں کافی کام ہوئے ہمارے ریپورٹر حسن ایوب خان نے لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسیملی چودری نسار علی خان صاحب کے حلقے کا دورہ کیا اور دیکھا کہ وہاں کیا حالات ہیں آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں جی ہم اس وقت موجود ہیں گورنمنٹ پرائمری سکول پینڈ رانجا میں یہاں کی حالت اظہار اگر آپ دیکھیں تو انتہائی بوسیدہ حالت میں جو ہے یہ بیلڈنگ ہے چودری نسار علی خان کی کونسیچونسی ہے بچے اندر سکول میں زیرے تعلیم ہیں کریکس والز کی اوپر اور چھت کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو بوائی سکول ہے بچیاں پڑھ رہی ہیں مجھے بھی سمجھنی ہے میں سارا آپ کو بتاتی ہوں کہ میں یہاں پہ آر جی چھوٹی پہ ایک دن کے لیے آئی ہوں کیونکہ جو یہاں کی ٹیچر ہے ان کی والدہ جو ہیں وہ ان کی طبیعت خراب ہے تو وہ دو دن کی چھوٹی پہ گئے گا میں گورنمنٹ گار سکول یہ گربال سے ہوں اور اس سکول کی کنڈیشن اس سے بھی بری ہے آپ نے اپنے حکام کو اس حوالے سے کوئی کہا ہے سب کچھ بتایا گیا لیکن سیٹ سمیجھ مطلب اس میں جو ویکنسیاں تھی جو ٹیچر تھی وہ ختم کر دی گئی بچوں آپ چاہتے ہیں کہ کرسی مغیرہ ہو آپ کے پاس یہاں پر کرسی پر بیٹھ سے پڑھو ایک طریقے سے پڑھو جی سکول کا کیا حال ہے میڈم بطا رہی ہے کہ سکول بالکل تباہ ہو گیا آپ کا جی تباہ ہو گیا جو چو دنی ہے وہ کاری سب کہتے ہیں ہم سکول بنا کر دیں گے بنا کر نہیں دیتے آپ کونسی کلاس میں مقصف موقعا میں پڑھتی ہوں اور بیٹь آپ کونسی کلاس میں ہیں میں پھائی فی الف نہیں ہوں تمام بچے فائف کلاس میں پڑھنے ہیں نہیں کوئی فائف میان اور کوئی ثری میں یا کوئی وان میں یا کوئی فور میں اس طرح کے بچے یہ بھیرز کے لیے بڑے تاجب کی بات ہوگی کہ کلاس ون ٹو فائف جو ہے وہ تمام کے تمام بچے یہ سامنے بیٹھیں میں ایس میں بوائز بھی پڑھنے ہیں اس میں گلز بھی ہیں اس میں جو ہے ہر عمر کا بچہ نظر آ رہا ہے آپ کس طرح مینج کرتی ہیں یہ بچے جو ہیں بہت اکیلی تیچر ہی پڑھاتی ہے میں خود گربال گاز سکول میں اکیلی تعلیمی انقلاب کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ جو ہے وہ میں اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہوں گا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ یہ سارت تلاب بنا ہوئے ہیں تمام اس عبادی کے جتنے گھٹر کا پانی ہے سارا ادھر آ رہا ہے اتنی بدبو ہے اس پانی میں کہ ڈنگی بھی اتنی ہے کوئی بندہ سپری کرنے کے لئے ابھی تک نہیں آیا ہوا کتنی دفعہ ہم نے شکایت کی ہے ریٹن لکھ کے بھی دیئے لیکن کوئی بندہ ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا اس کی نقاسی کا کوئی انتظام کوئی نہیں ہے جتنا گندہ پانی ہے سارا یہ در سٹور ہوا ہوا ہے حالات اگر آپ دیکھ لیں یہاں پر تو نقاسی آپ کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے گندگی ہے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں وہ سامنے اگر تنویر آپ کو دکھا سکیں تو وہ سامنے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں یہ بچے جو ہیں یہاں پر کھیلتے ہیں ننگے باؤں وہ بچی جا رہی ہے اور اسی ویسے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ہاتھ گندے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو تتنی سمجھ ہوتی نہیں ہے یہاں سے کو برطانیہ کا اونٹ گزرا آنکھیں بند کر کے ایک آنکھ والے ایک سیٹ بھی دیکھتے ہوئے وہ ایسا رواج پیدا کر گیا کہ آج تک وہ یاں کھ بند کر کے یہاں سے گزرے ہیں چوڑری صاحب آج تک ہماری کسی گمی پہ بھی نہیں آئے ووٹ تو مغناندور کی بات ہے وہ تو کہتے ہیں دیکھ تو نہ دے انہیں تو ووٹ سے گرد وہ مل جاتی ہے بجلی نہیں ہے رسطہ نہیں ہے اور کسی قسم کی ہمارے پاس کوئی سہولت نہیں ہے دیویلمنٹ کا تو بات میں بات نہیں ہے چلیں ہو جائے گا یہ لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل سلمنی چوڑری نسا علی خان صاحب کا حلقہ تھا آنمتین صاحب آپ نے یہ حالات دیکھے پنجاب میں گوڈ گورننس کے دعوے کیا جاتے ہیں بہت ساری پبلسٹی کیمپینز بھی دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ ایشیوز کے بارے میں آپ نے سکولوں کی بھی حالت دیکھی ڈینگی وائرس کے حوالے سے بھی جو ہمارے ریپورٹر بتا رہے تھے جو حالات تھے تو یہ تضاد کیوں ہے یہ پارٹی کی انٹرنل پولیٹکس ہے کہ چوڑری نسار کے حلقے کو اگنور کیا جائے یا اس کی ڈائنمکس کچھ اور ہے نہیں میرے خیال یہ پارٹی کی پولیٹکس تو نہیں ہو سکتی مگر میرا ذاتی کی حال ہے ارشد کہ یہ پی ایم ایل این نے ایک بہت بڑی جو فاش گلتی ہے کی ہے وہ میاں صاحب کا لیڈر آف دی اپوزیشن خود نام بننا خاص طور پر جب وہ قدون بھی ختم ہو گئی تھی تو ویسے بھی غیر جمہوری بات ہے کہ پارٹی کا ایک صدر ہے جو کہ سب سے ایمپورٹنٹ لیڈر ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے انہوں نے اپنی اپوزیشن نہیں کیا اپوزیشن سے باہر رہے اور اس کی وجہ سے میرے حالہ چوڑی نسار سے جنرلی ان کی پرنی پارٹی میں بہت لوگ نالا ہیں اور یہ ایک ٹرینڈی بن گیا ہے پی ایم ایل این میں جو جتنا زیادہ گلہ پھاڑ کے بدتمیزی کرتا ہے وہی اتنا محتبر ہے ان کے ہاں بڑے سنجیدہ لوگ ہیں ان کے ہاں فرزامپل ایسن اقبال ہے ازاز ازازہ فنولکہ ہے خاکان عباسی ہے اب دیکھیں گے ان لوگوں کو پرامیننس نہیں ملتی ہے جو جتنا زیادہ چیڑتا ہے چنگھارتا ہے اور چوری نسار کی بھی جو اپوزیشن کرنے کا طریقہ وہ یہی رویہ رہا ہے کہ وہ ہی کرتے ہیں جنرلی ایک تو یہ چوری نسار کا ایشو ہے چوری نسارلی خان صاحب ایک اچھی ایڈنسٹریٹر تو ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایک کمیٹی چلائی تھی ارشد صاحب دیکھیں میں یہ آپ سے کہوں اگر آپ بیلنس نہ کریں اور موقع نہ دیں تو پھر اس کو ہچٹ جو بھی کہا جائے گا جو یہاں پہ ہو رہا ہے ایک دیکھئے میں آپ سے کہوں ایاز امیر صاحب میں آپ ہی کتنا فارا تھا میں ایسے پہ ایک انپٹ لے رہا تھا آپ نے مطین صاحب بتائیں دیکھیں یہ تو جس طریقے سے حسن کی رپورٹ ہے میں آپ سے یہ کہہ دوں حسن جو ہیں وہاں کے مقامی باشندے ہیں ٹیکسلا کے وہ چوری نسار کے حلکے کے آدمی ہیں وہ پہلے چوری نسار کے سپورٹر بھی رہے ہیں تو ایسے اگر آپ اپنی ذاتی جو چیزیں ہیں ان کو یہاں سامنے لے ہیں اور جس طریقے سے آخری وہ جو شوٹ یہاں پہ دکھائی گئی ہے کہ حسن ہی پوچھ رہا ہے چوری نسار سے ڈیولپمنٹ میں اور وہ تھوڑا جھل ملا کے کہہ رہے ہیں ہاں بھئی ہو جائے گی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی اب یہ ذاتی چیزیں ٹیکسلا کی جو ہیں ایک نیشنل ٹیلیویزن سکرین پہ نہیں آنے چاہیے لیکن جو دوسری بات ہے جو انہوں نے چیز اس کے ساتھ لارجر ایشو بھی ہم لوگ اس کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں اگر آپ مجھے اجازت کے کہ وہ اس کو ایکسپلین کر دیں اگر آپ مجھے اجازت کے کہ وہ مسائل نہیں ہائیلیٹ کر سکتا کوئی دیکھیں ارشد صاحب کوئی حلقہ نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ہے پنجاب میں جہاں پہ آپ ایسے طلاب نہ دکھا سکیں جہاں پہ ایسے سکول آپ نہ دکھا سکیں میرے حلقے میں بہت سارے اچھے سکول ہیں بہت سارے ایسے سکول ہیں جن کی حالت بلکل ایسے ہی ہے یا خراب تر ہو جو کہ آپ نے اس حلقے میں سے دکھایا ہے اب اس کو لے کے اور اس کو ایک کنکلوجن اس میں سے ڈراؤ کر لینا اور وہ جو آدمی ایک دو تھے جو کہہ رہے تھے جی ہماری غمی خوشی پہ نہیں آئے صرف ان کو وہ اب پتہ نہیں وہ کون صاحب ہیں چودری نصار میں ان کا ڈیفینڈر نہیں ہوں پتہ نہیں میرے ان کے شاید تعلقات اچھے ہوں برے ہوں وہ بالکل الہدہ بات ہے پر جس طریقے سے یہ پیش کیا جا رہا ہے وہ دو حلقے سے کھڑے ہوئے تھے دو حلقے سے کامیاب ہوئے ہیں دونوں حلقوں میں وہ میرے پڑوس ہیں چکوال اور ان کے دونوں حلقے ساتھ ملتے ہیں وہ نہائیت ہی پاپلر ہیں ایک میں چودری ریاض ملک صاحب نے نواز کھوکھر جو ہیں کیانیڈیٹ پیپلز پارٹی نے انتحق وہ کوشش کر رہے ہیں ووٹ بنے یہ بنے جتنا مرضی وہ کر لیں ان دونوں حلقوں میں ان کی پوزیشن ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابجیکٹیو تھوڑی سی چیز ہونی چاہیے بالکل انبیلنس نہیں ہونی چاہیے پھر جو آمیر مطین صاحب فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جی آیاز امیر صاحب میں بریک کے بعد دوبارہ اس ایشو کی طرف آؤں گا چودری نسان علی خان صاحب یقیناً ایک بڑے لیڈر ہے لیکن ان کے حلقے میں ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے اور ایسی چیزیں ہمیں نظر نہیں آنی چاہیے اور جیسا آپ نے خود کہا کہ پنجاب میں بہت سارے جگہ پہ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں اور بہت سارے ایسے سکول ہوں گے تو ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ پھر گوڈ گورننس کے جو دعوے ہیں وہ کہاں تک ہے اس پہ بات کریں گے ایک وقت سے کے بعد ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے مہترم پارلیمنٹیرین ایاز امیر صاحب نے کچھ ایشوز اٹھا ہے ایاز امیر صاحب خود بھی صاحب تھی رول میں بھی ہیں کولم بھی لکھتے ہیں ہمارے پاس روک کلاسر صاحب ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہے دنیا اخبار کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے دنیا ٹی وی کے آمیر مطین صاحب سینئر صاحب ہیں دو ٹی وی چینل انہوں نے کھڑے کی ہیں کلاسر صاحب میرا پہلے تو آپ سے سوال ہے حسن کی ریپورٹ میں مسئلہ کیا تھا جیسے ایاز امیر صاحب پوائنٹ آؤٹ کریں کہ انہی کے حلقے کے ہیں اور یہ ریپورٹ انہوں نے کی تو ایلیمنٹ آف بائیس آپ کو کی نظر آیا ہے میرا خیال ہے میرے ایاز امیر صاحب بڑے مہربان ہیں میں بڑی ان کی عزت کرتا ہوں ہمارے رول مرڈل میں سے لیکن یہ کہہ دینا ہے کہ حسن کو اس لیے ریپورٹ نہیں کرنا چاہیے تمام خرابیاں جو ان کے حلقے میں ہو رہی ہیں کیونکہ ان کا تعلق اسی حلقے سے اب یہ ریپورٹ کے ساتھ زیادتی ہوگی مثلا میرے علاقے میں اگر وہاں پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہوگی میں اس لیے ہائی لائی نہ کروں کیونکہ میں یہ ٹی وی پہ ریپورٹ ہوں حسن کو آپ اس وقت بلیم کر سکتے تھے یہ ہمارے دنیا ٹی وی کے اگر وہ چودر نصار علی خان صاحب کے پاس ورجن لینے کے لیے نہ جاتے اور انہوں جس طرح چودر صاحب نے ایک اس نفرت کے ساتھ انہوں نے ٹی وی کے انہوں ریپورٹر کو یوں کر کے کیا ڈیم کی ایر ایٹی چوٹ دکھا ہے اس پہ تو تنقید ہونے چاہیے چوئی صاحب ہے کہ دنیا جہاں کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس پہ تو آپ کومنٹ کرتے ہیں جب آپ کے حلقے کے مسائل چاہے وہ ان کا سپورٹر آ رہا ہو اسی حلقے کا ریپورٹر ہو اتنی میند کیے کوشش کیے سارٹس لیے پھر آپ سے ملنے آئے آپ اس کو ڈیم کی ایر ایٹی چوٹ دے رہے ہیں اس لئے بیعث نہیں ہے حسن کا یہ پرینپی کام اٹھ کے مسائل اٹھائے میرا خیال ہے کہ اس میں دونوں پہلو ہیں ایاز بھی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ اس طرح کی جو ریپورٹس بنتی ہیں وہ بلکل وہ ریپورٹر نے بھی اپنا کیا ہوگا مگر میں نے اس پہ اسی لئے کومنٹ نہیں دیا کہ مجھے اس حلقے کا اگزیکٹلی نہیں پتا مگر یہ بھی صحیح بات ہے کہ اس کی اپوزیٹ بھی کئی دفعہ اس طرح کے لوگ بھی مل جاتے ہیں ظاہر ہے ایک ہر سیاستدان کے فیور میں بھی لوگ ہوتے ہیں بہرحال ایاز امیر بڑا انڈیپینڈنٹ لکھتے ہیں مگر ان کی پارٹی کے اہمینے ہیں تو ان کا بڑا میرا خیال ان کی پوزیشن میں کوئی بھی ہوتا تو اس کو ایکسپین کرنے کے زورت تھی جی فواہ چوری صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بارے میں تو ہم بہت ساری چیزیں میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے رہتے ہیں روف نے ابھی بھی ایک سکینڈل دیا لیکن جب مسلم لیگ نواز کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے تو اس پہ میڈیا پہ کرٹیسزم بہت سارا آتا ہے اس کی کیا وجہ یہ دونوں پارٹیز میں آپ لوگ کی جو میڈیا سٹریٹیجز بنتی ہے بیٹھ کے اس میں فرق آپ کو کیا نظر آتا ہے نہیں وہ اس میں تو خیر ظاہر ہے پیپلز پارٹی روایتی طور کے اوپر بڑی ٹولرنٹ ہے کرٹیسزم کے اوپر اور کرٹیسزم کا بس یہ تو کہہ میرا اپنا کرٹیسزم ہے کہ جو آپ نے آگے آمیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جو بات آتی ہے وہ اس کو بودھر نہیں کرتے اور اس فورسفلی اس کا جواب نہیں دیتے جس طرح دینا چاہیے یہ تو پارٹی کے ویدن جو ہے وہ کرٹیسزم میرا تو بہت ہے کہ ہمیں ہر چیز اس طرح کی اس کو ریبرٹ کرنا چاہیے لیکن یہ بہت ٹولرنٹ ہیں اور دوسرا اس کو اتنا تو بلکل برا نہیں مناتے مسلم لیگ نون کا ابھی جو ہے وہ انہیں عادت نہیں ہوئی انہیں بھی عادت ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میڈیا نے اب کون سا پلیٹیکل پارٹیز کی ٹولرنس پہ چلنا ہے انہوں نے اب اپنی ٹولرنس بنا لی ہے اور پارٹیز کو ان ٹولرنس پہ آنا پڑے گا ایک پوائنٹ صرف میں جو بات کرنا چاہتا تھا جو آیاز امیر صاحب اور آپ نصار صاحب کی بات کر رہے تھے دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو چھتیس پرسنٹ پاکست پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ پرائیمری ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر ہے لیکن کیا یہ تھا میاں صاحب نے جو پچھلے چار سالوں میں یہ کیا ہے کہ پرائیمری سکول بند کر کے دانی سکول کھولنے کی کوشش کی اور دوسری طرف جو ڈائیورٹ کر دیئے پرائیمری ایڈوکیشن کے فنڈز لیپ ٹاپ سکیمز میں جس کی وجہ سے ہمارا جو اور انہوں نے یہ پرنسپل یہاں پہ یہ بنایا ہے کہ صرف اس آدمی کا کام کرنا ہے جو ووٹ دے سکتا ہو چنانچہ چونکہ پرائیمری سکول کے بچے جو ہیں وہ اٹھارہ سال کے انفورچنٹلی نہیں ہوتے تو وہ ووٹ نہیں دے سکتے تو اس لیے شہباز شریف صاحب کی جو پریفرنس ہے وہ اس میں بالکل ختم ہو گئی ہے آپ نے دیکھا ناروال میں دیواریں گر رہی ہیں بہت سکولوں کے جو پرائیمری سکول ہے کوئی قریبوں کو بھی حق ہے جواب دینے کا کوئی ہے کوئی جواب جی آیازمی صاحب ہاں جی دیکھیں جی آیازمی صاحب میں جو ہے اس بات پہ نہیں وہ جواب دے رہا تھا کہ نون لیگ پہ تنقید ہو رہی ہے جتنا میں نون لیگ پہ تنقید کرتا ہوں شاید اور کوئی نہ کرتا ہو میں صرف جو اس میں باعث تھی جو مجھے یک طرفہ چیز وہ لگ رہی تھی اور جو میرے دوست کلاسرا صاحب نے بھی کہا ہے وہ جس طریقے سے پوچھ رہے تھے سوال آخر میں ایک آدمی کو چڑھانے والی بات پھر چڑھ کے آپ سوال کریں تو چڑھ کے جواب آئے اور اس کو پھر آپ کیمرہ کی زینت بنا دیں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے ایک اگر کوئی سکول خراب بھی ہے میں نے کہا پنجاب میں فرنٹیر میں پورے ملک میں دنیا ٹی وی کے کون سربراہ ہیں میہ آمر محمود ہیں وہ لہور کے میر دو دفعہ رہ چکے ہیں آپ کو لہور میں ایسے سکول نہیں ملیں گے لہور میں ایسے طلاب نہیں ملیں گے تو کوئی ان کا مخالف جو ہے ان طلابوں پہ وہ کر دے اور کہے میہ آمر محمود دو دفعہ رہے ہیں یہاں کے نازم میر رہے ہیں دیکھ لیں ایال امیر صاحب ابھی ابھی ایک کال آئی ہے اور اس میں کہے کہ اگر آپ خواجہ سعید رفیق کا حلقہ آکے دیکھ لیں تو آپ چودری نصار کے حلقے کو بھول جائیں گے دیکھیں ایسے آپ آپ کو وہ ہر دفع ہوگی اچھا ایک چیز جو ایک چیز میں جو فواد صاحب کے میں جواب دے دوں کہ یہ بڑی ٹولرنٹ جماعت ہے میرا ایکسپیرینس پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہا ہے میرا نون لیگ کے ساتھ بھی رہا ہے ایک دفعہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے شہید جو ہیں جا بھائیات تھیں انہوں نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ اسے کہہ دیں کہ یا سیاست چنے یا صحافت چنے نون لیگ کا میں ام اے نے ہوں سٹنگ ام اے نے میں اتنا لکھتا ہوں مجھے اس پارٹی نے کبھی نہیں کا کوئی مجھے اشارتن نہیں کا تو یہ ٹولرنس کی بات ٹولرنس تو میرے خیال یہ ہے جو مجھ جیسے آدمی کو یہ پارٹی برداشت کرتی ہے تو میرے خیال ٹولرنٹ ہی ہیں صرف ایک پوائنٹ میں صرف دینا چاہتا ہوں عرشت کے بات یہ ہے کہ بالکل صحیح بات ہے ہر پورے ملک میں آپ کو اس طرح کے سکولز مل جائیں گے جو خراب حالت میں ان کو بہتر ہونا چاہیے لیکن ایک اوورال پولیسی کی اگر آپ بات کریں تو دیکھیں 2015 میں جو لٹریسی ہمارا ملینئیم گول تھا اچیو کرنے کا جس دن شہباز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی تھی تو 59% لٹریسی تھی جو ابھی رپورٹ آئی ہے جو ان کی اپنی گورنمنٹ کی رپورٹ ہے چار سالوں میں 1% لٹریسی بڑی ہے جو 60% پہ گئی ہے چنانچہ ہم اپنا ملینئیم گول آلیڈی آلموسٹ ملینئیم گول میں پورا پاکستانی لے کر رہے ہیں فوات چودری صاحب آیاز امیر صاحب آمیمتین صاحب روکلا صاحب سب کا پروگرام شکر کر کے شکریہ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ